ارجن بارش میں بھیگتے ہوئے بابا کی اور دیکھ رہا تھا اس بوڑھے ویکتی کے چہرے پر جھریوں کا جال بچھا ہوا تھا لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عدبت چمک تھی مانوے کسی گہرے رہسے کو سمیٹے ہوئے ہوں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پاس گیان کی ایک انمول چابی ہو جو اس کشن کھلنے والی تھی بابا نے اپنی کاپتی انگلیوں سے اپنی پرانی فٹی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چمچماتا ہوا پراجین لوکٹ نکالا جیسے ہی وہ لوکٹ بارش کی بودوں میں چمکا ارجن کو اس میں کچھ عجیب سا احساس ہوا لوکٹ کے چاروں اور کی ہوا جیسے ایک عجیب تناو میں تھی اور ارجن کی نظریں اس پر زمی رہیں یہ لو بابا کی آواز گہری تھی جیسے کسی پراجین رہسے کا ادھگھاتن ہو رہا ہو یہ کوئی سادھارن گہنا نہیں ہے اس کے بھیتر انگنت گیان اور شکتیاں چھپی ہیں ایسی شکتیاں جو کسی بھی انسان کی قسمت کو پلٹ سکتی ہیں لیکن دھیان رکھنا ارجن اس شکتی کو سادھارن ہاتھوں میں نہیں سوپا جا سکتا یہ تمہیں انچائیوں پر پہنچا سکتی ہے جہاں تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن یدی تم اس کا غلط استعمال کروگے تو یہ تمہارے وناش کا کارن بن سکتی ہے تمہارے کرم اور ارادے تیہ کریں گے کہ تم اسے آشیرواد مانتے ہو یا شراب ارجن نے کاپتے ہاتھوں سے لوکٹ کو لیا مانو وہ کوئی انمول کھجانا ہو جیسے ہی اس نے اسے اپنے گلے میں پہنا ایک عدبت ارجہ اس کے بھیتر کی گہرائیوں میں دوڑنے لگی یہ ارجہ پہلے اس کی ریڈ میں سمائی پھر جوالا مکھی کے لاوے کی طرح اس کے پورے شریر میں پھیل گئی اسے ایسا لگا جیسے کوئی رہسے میں شکتی اسے اپنے شکنجے میں جکڑ رہی ہو اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مانو کوئی مہاکرانتی کا آگاز ہو رہا ہو اس کی آنکھوں کے آگے کی دنیا دھندلی پڑ گئی اور ایک نیا آیام کھلنے لگا اچانک اس نے خود کو وشال شونے میں تیرتے ہوئے پایا جہاں گیان اور ارجہ کے بونڈر اس کے چاروں اور گھوم رہے تھے یہ بونڈر اس کی آتما کو ایک عدبت آہوان دے رہے تھے جیسے وہپراچین چکتسہ گیان اور عدبت مارشل آرٹس کی تقنیکوں کے مہا ساغر میں گوتا خوری کر رہا ہو ہر بونڈر میں چھپے رہسیوں سے اس کی چیتنا جڑنے لگی پراچین چکتسہ پدھتیا اس کے مستشک میں حلچل پیدا کر رہی تھی اور ہر تقنیک اسے شکتی اور آتم وشواس کا احساس دلا رہی تھی جیسے جیسے وہ ان گیان راشیوں کو آتما ساتھ کرتا گیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ورشوں کا کٹھن پرشکشن جیسے اس کی آتما کو ایک عدبت پریورتن کے لیے تیار کیا جا رہا ہو ہر درد کی لہر اس کے بھیتر کی گہرائیوں میں چھپے نئے شکتی سروت کو جاگرت کر رہی تھی اس کی ساسے دھیمی پڑنے لگیں مانو سمی نے خود کو روک لیا ہو اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں ڈر کا کوئی نامنشان نہیں تھا وہاں کیول ایک نئی شکتی کا احساس تھا جو اس کے بھیتر بہ رہی تھی ایک ادم احساس جو اسے نئے ساحسک قدم اٹھانے کے لیے پریورت کر رہا تھا تب ہی بابا کی آواز پھر سے گنجی گہرائی میں ایک تھرتراتی ارجہ کا سنچار کرتے ہوئے ارجن اس لوکٹ کی شکتی تمہارے جیون کا اددیش اجاگر کر سکتی ہے یہ تمہیں ادویتی چکتسا گیان اور اپرتم شاریرک کوشل پردام کرے گا جو تمہیں ہر ڈاکٹر اور یودھا سے ایک قدم آگے رکھے گا لیکن یاد رکھنا تمہارے کرم اور تمہاری نیت ہی تمہاری راہ کو نردھارت کریں گے جیسے ہی ارجن کے سر کا درد تھوڑی دیر کے لیے کم ہوا اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی اس کی دھڑکنے ابھی بھی تیز تھی اور اسے امید تھی کہ سامنے بابا کھڑے ہوں گے ان کی آنکھوں میں وہی رہ سے میں چمک ہوگی لیکن چاروں اور نظر ڈالتے ہی اسے نراشہ ہاتھ لگی وہاں کوئی نہیں تھا صرف سنسان راستہ تھا جہاں بارش کی بودھیں ایک سمفنی کی طرح گر رہی تھی مانو اسے اپنے دکھوں کی کہانی سنانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ شاید یہ سب ایک سپنا تھا ایک تیز اور عدبت سپنا لیکن اس کے گلے میں لٹکا لوکٹ اور اس کے بھیتر کا اتھل پتھل کرتا گیان یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ صرف اس کی کلپنا نہیں تھی ارجن نے کچھ کشنوں تک ادھر ادھر نظر دوڑائی اس کی آنکھیں بابا کو کھوجنے میں جوج رہی تھی لیکن چاروں اور کیول گہرا اندھیرہ اور بھیگی سڑکے تھیں جو اس کے من کے انسلجے سوالوں کو اور بڑھا رہی تھی بارش کی بودھیں اس کی توجہ پر گرتی رہیں جیسے وہ اسے یہ یاد دلا رہی ہوں کی جیون میں کچھ چیزیں کبھی کبھی رہسے میں ہوتی ہیں ہلکی تھنڈک نے اسے واسطوکتہ کے ٹھوس احساس سے بھر دیا مانو اس کے بھیتر ایک آگ جل رہی ہو ایک نئی شکتی ایک نیا ادھش بابا کا کہینہ دکھنا اسے عجیب اور رہسے میں لگا لیکن اس کے بھیتر جو پریورتن ہو چکا تھا اس کی تیورتہ نے اسے بھے بھیت نہیں کیا وہ جانتا تھا کہ کچھ بڑا اس کے اندر جاگ رہا تھا انتہ جب اس نے بابا کا کوئی عطا پتا نہیں پایا تو اس نے گہری سانس لی اور اپنے قدم گھر کی اور بڑھا دیئے اس کے من میں بھوشے کی انشتتہ کے ساتھ ساتھ نئے انبھووں کی امید تھی چلتے چلتے ارجن کے من میں وچاروں کا طوفان عمرنے لگا اسے اپنے نئے گیان کے پرتی سنشے تھا کیا یہ گیان میرے کسی کام آئے گا کیا میں سچ میں ان شکتیوں کا صحیح استعمال کر پاؤں گا سوال اس کے من میں گونج رہے تھے جیسے وہ اس کی آتما کو جھگجور رہے ہوں جب وہ مین روڈ پر پہنچا تو رات کے اندھیرے میں تیز روشنی اور شورگل نے اس کی سوچ کو چونکا دیا ہیڈلائٹس کی چمک مانو اس کے من کی گہرائی میں بکھر رہے وچاروں کی پرچھائی تھی کچھ گاڑیا جیسے ہوا کو چیرتی ہوئی تیزی سے نکل گئیں جبکہ انیہ دھیمی گتی سے چل رہی تھی مانو وہ بھی ارجن کی منودشہ کو سمجھ رہی ہوں ارجن کے قدموں کی گتی دھیمی تھی اس کی آنکھیں ان گاڑیوں پر ٹکی تھی لیکن اس کی سوچ کہیں اور دوڑ رہی تھی لوکٹ کی عدبت شکتی اور اس رہسے میں بابا کی باتیں اس کے من میں اتھل پتھل مچا رہی تھی وہ خود کو اس جانکاری کے جال میں الجا ہوا محسوس کر رہا تھا جو ابھی ابھی اس کے بھیتر سما چکی تھی تبھی اچانک ایک گاڑی تیزی سے اس کے پاس سے گزری اس کی رفتار اتنی تھی کہ وہ بے کابو لگ رہی تھی ارجن نے ایک جھٹکے میں دیکھا ڈرائیور کے چہرے پر پانک کی لکیریں تھی کیا وہ نینترن کھو چکا ہے یہ سوچتے ہی اس کے من میں ایک در کی لہر دوڑ گئی گاڑی ہوا کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی اور کچھ ہی پلوں میں سیدھا ایک لوہے کے خمبے سے جا ٹکرائی تیز آواز کے ساتھ گاڑی کے ٹکرانے سے چاروں اور سنناٹہ چھا گیا ارجن کا دل زور سے دھڑکنے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے وہ درشے جیسے تھمسا گیا گاڑی کے اگلے حصے میں دھواں اٹھنے لگا اور کھمبھا ہلتا ہوا ایک طرف جھگ گیا یہ دیکھ آس پاس کے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے کچھ لوگ چونک گئے تھے جبکہ انیہ نے اپنی جان پہچان کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بھے اور جگیا سا تھی کچھ لوگ گاڑی کے پاس جا کر ستھی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ انیہ نے اپنے موبائل فون نکالے اور ویڈیو بنانا شروع کر دیا کیا تم نے یہ دیکھا؟ یہ تو بہت خطرناک ہے ایک یوک نے اپنی دوست سے کہا اس کی آواز میں حیرانی اور اتیج نہ تھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ خود اس حادثے کا شکار ہو گیا ہو وہیں ایک مہیلا نے چلاتے ہوئے کہا کوئی ایمبولنس کو بلاؤ اس کی آواز میں چنتہ صاف جھلک رہی تھی اور اس کے چہرے پر بھے کا بھاو تھا